اسلام علیکم دوستو میں ہوں یاسر جمال آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل دوستو آج میں آپ کے لئے لائے ہوں ایک خوبصورت پلان جو کہ پچیس فیٹ ضربے چالیس فیٹ پر مشتمل ہے اس کا جو فرنٹ ہے وہ سٹریٹ کی طرف پچیس فیٹ ہے اس کا بیت جو ہے چالیس فیٹ ہے تو اس میں ہم نے دو رومز بنائے ہیں ایک واش روم ایک کچن ایک لاؤنچ اور ایک چھوٹا سا پورچ اس کے ساتھ ہم نے بنایا ہے ساتھ میں ہم نے سٹیرز بھی اپ کی ہوئی ہے تو آئے چلتے ہیں اپنے پلان کا وزٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جب ہم انٹر ہو گئے تو یہاں پہ ہمارا ایک پورچ ہے یہاں پہ چھوٹا ہی جو ہے اس کی بارہ فیٹ ہے اور یہاں تک جو سٹیرز یہاں پہ سٹارٹ ہوئی ہے یہاں تک بارہ فیٹ جگہ ہمارے پاس ہے یہاں تک ٹھیک ہے نا تو یہ بارہ فیٹ بھئی بارہ فیٹ کی جگہ ہمارے پاس یہاں تک بچے گی تو اس کے آگے جب جلتے ہیں تیر فیٹ پہ ہم نے اس کی سٹیرز اپ کی ہوئی ہیں سٹیرز جو آپ نے آپ کی ہوئے ہیں یہ دس انچ کے ٹریکز دیا ہیں ہم نے اس ٹریکز سیدھا اس کو سٹیرز کو اپ کیا ہے اگر آپ چاہیں تو ان سٹیرز کو تھوڑا سا آگے رکھ کر اس کو یہاں پہ بھی اس جگہ سے شروع کر کے یہاں تک اپ کر سکتے ہیں کیونکہ جب ہم اس کو یہاں سے اپ کرے گی تو یہ دروازے کی جگہ ہمارے پاس بچ جائے گی بیچے کی طرف سے کیونکہ یہ سٹیرز یہاں پہ کیا کہتے ہیں ہاف ہائٹ تک آ جائیں گے تقریباً آٹھ فیٹ تک آ جائیں گے جب آٹھ فیٹ پہ آ جائیں گے تو یہاں پہ دروازہ ہمارا نام سے آ سکتا ہے تو ان سٹیرز کو آپ یہاں سے سٹارٹ کر کے ان کو یہاں تک بھی لے آ سکتے ہیں اس کو ایل شیپ پہ یوں بھی ٹرابن کر سکتے ہیں لیکن ہم نے ان کو سیدھا اوپر پتر جانے دیا ڈریکز تک کہ ہماری جگہ یہ والی بچ سکے آگے لاؤنج ہے ہمارا جو 20 فٹ چوڑا ہے 20 فٹ لمبائی میں ہے اس میں یہ سارا ایریا شامل ہے یہ دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک 20 فٹ ہوتا ہے اور یہاں سے لے کر یہاں تک 8 فٹ ہوتا ہے تو اس دوران آپ یہاں پہ اس کو ایک ڈیننگ ہال کے بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹی وی لاؤنج بھی استعمال کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ہمارے پاس دو سپیسز آویلیبل ہیں کہ ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا کہہ کرتے ہیں الباری اپنی گھر کی فٹ کر سکتے ہیں جسے آپ کیبنٹ کہتے ہیں تو کیبنٹ بھی آپ یہاں پہ فٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح سٹیئر کی نیچے بھی کر سکتے ہیں یہاں سٹیئر کی نیچے ہم نے کچن کی ونڈو رکھی ہوئی ہے یہ ونڈو ہم نے اس لیے رکھی ہے کہ سٹیئر جب آپ ہو جائیں گے یہ درمیان کی جگہ ہماری باقی سپیس بچ جائے گی وہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا ونڈو آسانی سے رکھ سکتے ہیں کچن کے لیے آٹھ فٹ چوڑا ہے اس کو ہم ٹین فٹ بھی کاؤ کر سکتے ہیں اگر ہم اس میں چینج یہاں سے ایڈ کر کے اس کو تھوڑا چھے فٹ پر واشروم کھو رکھ دے تو یہ ٹین فٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ اتنی سپیس بھی کچن کے لیے کافی ہے دس بھی آٹھ بہترین کچن کی سپیس ہے اس کے ساتھ ایک اور روم ہم نے ایڈجیسٹ کیا ہے پندرہ فٹ ضربے چودہ فٹ چار انچ کا یہ خوبصورت اور بڑا روم ہے تو اس کے ساتھ اٹیچ واشروم ہم نے رکھا ہوا ہے تقریباً یہ ساتھ فٹ ضربے آٹھ فٹ ہو جائے گا چھے فٹ نائن انچ اور ضربے آٹھ فٹ یہ واشروم ہے ہمارا اس کے بیک پہ ہمارا ٹو فٹ کی گیلری بھی ہے گیلری ہم نے یہاں پہ اس کی دو فٹ کی رکھی ہے تاکہ یہ کراس وینٹیلیشن کے لیے ہو تو یہ گیلری فرسٹ فلور تک ہم اس کو ایسے جانے دیں گے یہ واشروم کے ہم نے سی وینڈو بھی یہاں رکھی ہے اس روم کی وینڈو بھی بیک سیڈ پہ ہے اور ایک وینڈو ہم نے اس کی فرانٹ پہ چھوڑی رہی ہے اس کے ساتھ جو ایک اور روم جو ہے بارہ دربے بارہ کا روم ہے ہمارے پاس یہ بھی ہمارا لونج کی طرف اس کا دروازہ ہم نے رکھا ہے اور اس کی وینڈو جو ہے نا پورچ کی طرف رکھی ہے اگر ہم چاہیں تو اس کو ایس ای ڈرینگ روم بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ سٹریٹ کی طرف سے ایک چھوٹا سا دروازہ دے سکتے ہیں یا اس کو اپنے پورچ کی طرف یہاں دروازہ دے کر ہم اسے بھی ایس ای ڈرینگ روم استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آج کی ای ڈرینگ میں دو کمرے ہو گئے ٹھیک ہے نا ایک کچن ایک اٹیچ واشروم ایک لونج پورچ کا خوبصورت ڈیزائن میں نے آپ کے لئے پیار کیا ہے اس میں اگر آپ چاہیں تو ایک چھوٹا سا واشروم بہر آپ رکھ سکتے ہیں اس پورچ والی جزہ پہ کیونکہ یہ ہمارے پاس بارہ فیٹ جگہ ہے ہماری یہاں پہ گاڑی آرام سے آٹھ فٹ جگہ پہ آسکتے ہیں چار فٹ ایئریا ہمارا یہاں بہتتا ہے تو اس کے ساتھ ہم ایک چھوٹا سا واشرو میرے ہی دے سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو تو یہاں پہ سٹیئرز کے نیچے بھی ہم یہاں اس طرف ایک واشروم چھتا سا دے سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو یہاں پہ دے سکتے ہیں لیکن میں نے فیلحال اس کو جو ہے نا ایک واشنون ترکھا یہاں پہ میں نے بیک سیٹ اس کو واشنون دیا ہے تو یہ ڈزائن اس پرہ ہوگا پچیس فٹ زر بچاریس فٹ کا اپلوڈ کرنے والا ہوں انشاءاللہ اس کا بھی آپ ویٹ کریں وہ تھوڑے سے مختلف ہوگا اس میں اس کے گلوی وغیرہ کو ہم اور ٹرا سے ایڈجسٹ کریں گے باقی اس پلان کے جو ہے نا ہم میں نے ساری ڈیمنشنز دے دی ہیں اگر آپ کو سمجھا رہی ہے دیکھیں اس کی دیوار نو انش کی دیوار میں نے دی پندرہ فٹ اس کی چوڑے یہ اس طرف ساڑھے چارنچ آٹھ فٹ نو انش یہ اگر کسی بھی آپ نیسن کو دکھائیں گے تو وہ بہ خوبی اس کو اچھی طرح سے کیا کہتے ہیں اس کو ڈیزائن کر سکتا ہے اس کو بنا سکتا ہے اگر یہ پلان آپ ان کو دے دے تو کمروں کی چوڑائیاں اس کو اگر لے اوٹ دینا ہے اس کے حساب سے یہ دیکھیں ساری چوڑائیاں وغیرہ اس پہ لکھی ہوئی ہیں اور اس کی ویڈت لیندھ سب چیزیں میں نے اس پہ دے دی ہے تاکہ آپ کو کوئی پریشان نہیں گاؤں آج کے لئے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اتنا ہی مجھے اتنا ہی مجھے اتنا ہی مجھے